بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصرین آج رات سے ہفتہ بیس اگست اور آنے والے مزید پانس سے چھے روز کے دوران پچیس اگست تک ملک پھر میں مونسون کے مزید مسلہ دھار اور توفانی بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے ہر اپڈیٹ سے بخبرین کے لیے برائیم ربانیوید الورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محقبی مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات سے ہفتہ بیس اگست کے روز بھی بہالائی سندھ اور صبح بلچستان کے بیشتر شمال مشرقی اور وستی علاقوں میں سہلابی بارشوں کے سلسلے جاری رہیں گے جبکہ اسی دوران جنوبی پنجاب کشمیر گلگا بلتستان اور پیشاورس میں صبح خبر پختونخواہ میں بھی گرہ چمک اور تیز مہوں کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر مسلہ دھار بارش کا امکان بھی ہے صبح پنجاب کے زیادہ تر بہالائی اور وستی علاقوں اور کراچس میں صبح سندھ کے زیادہ تر جنوبی علاقوں میں بیشتر مقامات پر موسم خوشک ہوگا کسی خاطر کا بارش کا امکان نہیں تازہ ترین مصمی صورتحال کے مطابق اس وقت ہوا کے ایک شدید کم دباؤ کے باعث بہالائی سندھ اور بلچستان کے مختلف علاقوں میں سہلابی بارشیں جاری ہیں جبکہ ہوا کا ایک اور شدید کم دباؤ 23 اگست کو صبح سندھ سے ٹکرائے گا جس کے باعث بڑی خبر کے بہالائی سندھ خصوصاً سکھر، جیکباباد، لارکانہ، ڈوینز اور صبح بلچستان کے مختلف علاقوں میں 24 اگست تک مسلسل سہلابی بارشیں جاری رہنے کے بعد بہترین سہلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ہے صرف پیچھلے 24 کھنٹوں کے دوران صبح سندھ کے بیشتر بہالائی علاقوں میں 1500 ملی میٹر تک توفانی بارشیں ہوئیں جبکہ صرف پڑی دن میں 24 کھنٹوں کے دوران 400 ملی میٹر تک توفانی بارش ریکارڈ ہو چکی ہے ناصرین آپ کا مزید اپٹیٹ کرتا چلوں کہ صبح پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی 21 بائیس آگست سے توفانی بارشوں کے شدت میں اضافہ ہوگا دوسری طرف خلیج بنگال سے آنے والا ہوا کا شدید کم دباؤ بھی پاکستان سے ٹکرائے گا جس کے باعث کول ملا کر 21 بائیس آگست سے لے کر 25 آگست کے دوران کراچی تا خیبر کشمیر گلگا بلدستان خیبر پختنخواہ پنجاب سندھ بلوچستان سمیت ملک پھر میں اور زیادہ توفانی بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر سیلا بیس روتیال کا خطرہ ہے اسی دوران ملک بالائی اور وسطی علاقوں میں بھی شدید بارشوں کا امکان ہے ملک کے بہت سارے علاقوں میں 100 میلی میٹر سے زیادہ بارش جبکہ بعض علاقوں میں تو خصوصاً صبح سندھ مغربی پنجاب اور بلوچستان میں 400 سے 500 میلی میٹر تک توفانی بارشوں کی مقدار بھی پہنچ سکتی ہے